السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے پورے ہفتے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں آپ اگر اپنے خواب کی ہم سے تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ہماری یہ پوری ویڈیو دیکھنا ضروری ہے اگر اس میں آپ کی خواب کی تعبیر نہ بھی آئی ہوگی تو ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ ضرور بتایا ہے اس طرح اگر ہم سے آپ آئندہ خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور تعبیر بیان کی جائے گی چنانچہ خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا خواب ہے یہ انم کچن کے نام سے ہے کہتے ہیں میرے ابو کو فکا فوت ہو چکے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میں میں نے انہیں سو روپے دیئے ہیں انہوں نے منع کیا پر میں نے زبردستی دے دیئے ہیں پلیز رپلائے کریں محترمہ انم کچن صاحبہ یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد زی قدر کا خاتم اچھا ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں اس لئے آپ ان کے لئے جو عیسال سواب کرتی ہیں وہ بھی ان کو پہنچ رہا ہے اس لئے آپ نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے صدقات وغیرہ کر کے ان کو سواب پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیے اور عیسال سواب کرتے رہیے جو انشاءاللہ تعالی آپ کی والد کی اخروی کامیابی کے لئے اور زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوگا اور یہ آپ کے لئے بھی زخیر آخرت ہوگا یہ خالد کہتے ہیں خواب میں میں نے اپنے چاچا کے بیٹے کو دیکھا ہے اس کا انتقال ہوا تھا پچاس دن پہلے نوئیرز کے آہ کا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہو گیا ہے ایک لیڈیز اس کو اپنے گود میں لے کر جا رہی ہے ہمارے دو چاچا قرآن شریف پڑھتی ہیں خواب میں اس کی تعبیر بتا دیں محترم خالد صاحب یہ خواب اچھا ہے اور مرہوم کو خواب میں زندہ دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور یہ مرنے والے کے اچھے انجام اور ایمان اور یقین کے ساتھ یہاں سے جانے کی نشانی ہوتا ہے اور جہاں گیا ہے وہاں اس کے ساتھ اچھا برتا اور حسن سلوک کی علامت ہوتا ہے اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور یہ بچہ تو ویسے بھی نابالغ ہے نابالغ بچے تو ویسے بھی شریعت کے اور اللہ کے حکامات کے مکلف نہیں ہوتے تو یہ اچھا خواب ہے اور اس کے لئے اور اس کے والدین کے لئے خوشی کا ذریعہ ہے جہاں تک بات ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں آپ کے چچا تو خواب میں قرآن شریف کا پڑھنا بہت ساری خیر کا ذریعہ ہوتا ہے دینی دنیاوی اعتبار سے بہت ساری سکون اور بھلائیوں کے ملنے کی علامت ہوتا ہے اس لئے خواب اچھا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں عابد نعیم کے نام سے کہتے ہیں السلام علیکم جناب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس دو مٹی کے پکے ہوئے دیئے ہیں ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے تو مجھ سے کسی نے لے لیے اور دونوں دیئے آدھے آدھے کر دیئے مجھے واپس کر دیئے اور میں نے بھی دیئے چھوٹے چھوٹے توڑ کر دیئے اور ٹائم چار بجے کے چار پانچ بجے کے کا تھا صبح میں ان میریڈ ہوں مرد ہیں یہ خواب دیکھنے والے پہتیس سال ان کی عمر ہے نعیم علی یہ تیاری کرتے ہیں یعنی سٹڈی کرتے ہیں پڑھ رہے ہیں نعیم صاحب آپ نے خواب بہت اچھا انداز میں لکھنا ہے لکھا ہے اور ایسے ہی لکھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے تعبیر بیان کرنا آسان ہو دیکھئے آپ نے جو بتایا اپنے بارے میں اس سے میرے لئے تعبیر بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا یہ نعیم بھئی یہ خواب آپ کا اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس امتحان کی یا جس اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں کامیابی نصیب کرے گا اور آپ کے علم سے آپ کی پڑھائی سے جو آپ سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں بہت فائدہ ہوگا اور لوگ آپ سے بہت مفید ہوں گے اور اس کے ذریعے سے جہالت کی تاریخی اور ظلمت سے لوگوں کو نجات ملے گا یعنی آپ کی ایڈیوکیٹڈ ہونا یہ امت کے لئے بہت بڑے خیر اور آسانی کے ذریعے ثابت ہوگا کہتی ہیں السلام علیکم میرے نام ارشیہ ہے مجھے خواب میں فجر کے بعد آیا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہماری پوری فیملی کو کوئی مار رہا ہے کوئی آدمی لوگ جو ہم سب کو مار رہی ہیں میرے دو بھائیوں کی بندوق سے مار دیا ہے اور میرے امی بار بار میرے بھائیوں کا نام لے کر چلا رہی تھی پولیز اس کی تعبیر بتائیں محترمہ ارشیہ صاحبہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جن لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ان کو جانتی ہیں اگر وہ آپ کے یا آپ کی فیملی کے کسی کے جانتے ہوئے دوست رشتدار یا کوئی ہیں تو یہ خواب بہت اچھا ہیں اور انشاءاللہ بہت زیادہ خیر اور اللہ کی جانب سے بھلائی کے فیصلے آپ کے لئے ہونے والے ہیں اور اگر وہ آپ کے جانتے ہوئے نہیں ہیں تو پھر محترمہ یہ سمجھ لیں یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے جب بندے سے اللہ کا کوئی بڑا گناہ اور نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اس طریقے کے خواب اس کو نظر آتے ہیں اس لئے غور و فکر کریں اگر وہ جانتے ہوئے نہیں ہیں تو پھر غور و فکر کریں کہ اللہ کی کون سی نافرمانی ہو رہی ہے اور جو بھی گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے توبہ کریں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے یہ عابد گل کے نام سے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم میری بیوی نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کل اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر پانچ مہینے کی بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ بچی میری بیوی کے پیٹ پر پڑی ہوئی تھی اور وہ پیٹ سے چپک گئی ہی تھی اور میں اس بچی کو اپنی بیوی کے پیٹ سے اٹھا رہا ہوں جو چپکی ہوئی ہے مولانا صاحب آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے الحمدللہ میرے گھر دو بیٹے بھی ہیں عابد صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کی جو ذہنیت ہے وہ شاید بیٹی کی پیدائش کے تعلق سے اچھی نہیں یعنی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی دھر میں بیٹی پیدا ہو اگر ایسا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کی ذہنیت ایسی ہے تو پھر اس ذہنیت کو آپ کو بدلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور جو بھی اللہ فیصلہ کرے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے بیٹیاں اللہ کی جانب سے عظیم و شان نعمت ہوتی ہیں دنیا آخرت میں بہت ساری خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ انہی بیٹیوں کی مقدر سے دیتا ہے اور اگر ایسی ذہنیت نہیں ہے یعنی آپ بیٹی کے تعلق سے ایسا نہیں سوچتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ کی اہلیہ سے یا آپ سے اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے آپ غور کریں اور آپ کی اہلیہ بھی اپنی ریال زندگی میں کہیں آپ کی اہلیہ سے بے پردگی تو نہیں ہو رہی بے حیائی تو نہیں ہے یا آپ بے نمازی تو نہیں ہے یا حلال کے علاوہ آپ حرام تو نہیں کھاتے کہیں ناجائز طریقے پر مال تو نہیں لے لیا آپ غور کریں اس طریقے کا کوئی گناہ ضرور ہوگا اور غور کرنے کے بعد جب معلوم ہوگا تو پھر آپ اس گناہ سے توبہ کریں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں باقی انشاءاللہ تعالی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلا خواب یہ ہیں کلیمہ بیگم یہ کہتی ہیں حضرت مجھے خواب آیا کہ گھر میں چار فرشتہ آئی ہیں وہ مجھے پیٹ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم تجھے مار کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے چار فرشتے میرے پاس ہیں کھڑے تھے انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا حضرت پولیس تعبیر بتا دیئے محترمہ کلیمہ بیگم صاحبہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتوں کا خواب میں نظر آنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جلدی خیر اور بھلائی کی توفیق دے گا گناہوں سے چھوڑنے کا موقع ملیں گے اور اگر خواب دیکھنے والا مالی تنگی سے گزر رہا ہے تو اللہ تعالی مالی تنگی کو چھانٹ دے گا اور مالی وسط اور کشادی اس خواب دیکھنے والے کو نصیب کرے گا لیکن آپ نے جو یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ کو مار رہی ہیں ساتھ لے جانے کی بات کر رہی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے غور کریں کہ آپ سے کوئی بڑی نافرمانی کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو جلدی اس گناہ سے توبہ کریں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے یا عائندہ ایسے خواب نظر نہ آئیں اس سے بچنے کے لیے آپ صدقے کا احتمام کریں ویسے عمومی طور پر فرشتوں کا خواب اچھا ہوتا ہے اس لئے زیادہ پریشان نہ ہوں بس صدقے کا احتمام کر لیں یہ کہتے ہیں میرا نام محمد انور ہے میں نے کسی انسان کا خون کیا ہے مطلب اسے مارنے کی کوشش کی ہے اور وہ برا ہے اور وہ برا نہیں وہ مرا نہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شاملی اتر پردیش سے ہوں انور صاحب کسی کو خواب میں مارنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اس لئے خواب میں کسی کو مارنے اور قتل کرنے کا اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ فوراں تمام گناہوں سے توبہ کرے اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس سے انہی خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے جنہوں نے اس طرح ہم سے خواب معلوم کیے ہیں جیسے ہم نے معلوم کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے علاوہ بہت سارے خواب ہماری کمنٹ سیکشن میں آئے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ان کی تعبیر نہیں بتائی ہے اس لئے جو لوگ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ان کو اسی طرح خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہوگی جو ایک پروسیز ہے اس طرح ہمارے لئے خواب کی تعبیر بیان کرنا آسان رہتا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کیلئے آپ کو کن باتوں کو فالو کرنا چاہیے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے اور دوسرے یہ بھی بتائیں کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اور تیسری بات یہ بتائیں کہ جس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے تھنڈا یا گرم یا بالکل نورمل یہ چوتھی بات یہ بتائیں کہ کس وقت آپ نے خواب دیکھا ہے رات میں دن میں یا رات کے کس حصے میں دیکھا ہے پانچوی بات آپ کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کیلئے یہ بتانا ضروری ہوگی کہ یہ خواب جب آپ نے دیکھا ہے تو اس سے پہلے آپ استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے اور چھٹی بات آپ اپنا نام اور پتہ ضرور بتائیں اور ساتھوی بات خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں جب آپ اس پرو پروسس کو فولو کریں گے تو پھر میں آپ کی خواب کی تعبیر انشاءاللہ تسلی بخش بتاؤں گا ورنہ اگر آپ اٹھائیں گے اور بلدی بس خواب بھی لکھ دیں گے اپنا نام بھی نہیں بتائیں گے اور اس پروسس کو نہیں فولو کریں گے تو میرے لئے آپ کے خواب کی تعبیر بتانا مشکل ہوگا میں آپ ہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں خدا کے لئے آپ بھی ہماری تھوڑی رعایت کیا کریں اور اسی انداز میں اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کریں بہت سارے بھائیوں کا شکوہ رہ جائے گا ہمارے خواب کی تعبیر نہیں آئی وہ اس وجہ سے نہیں آئی آپ کے معلوم کرنے کا انداز اچھا نہیں تھا آپ اگر اس پروسس کو فولو کرتے تو ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان دی جاتی ہے آئندہ آپ اس کا خیال کریں نیس فرائدے میں انشاءاللہ آپ کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر لے کر کے ہم پھر حاضر ہوں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ